حضور باز لوگ جو دستی خطوط بجھواتے ہیں حضور کی خدمت میں وہ لانے والوں کو بعض کو تاقید کرتے ہیں کہ وہ خود حضور کی خدمت میں حضور کی ہاتھ میں وہ خط پیش کریں اب نمی سنان آپ کرتے ہیں کیونکہ جو خط لاکھ میں نارمل طریقے پر آتے ہیں جو پریشوٹی کے باتے ہیں معرفت ملتے ہیں اس کے مطلیق یہ جھوٹا پرپاگنڈا ہے کہ وہ پڑے رہ جاتے ہیں پریشوٹی ان پر بیٹھ جاتا ہے ایک بھی ایسی مثال نہیں کہ پریشوٹی نے موقع کسی بنا پر بھی میرے پاس نہ پیش نہ کیا ہو تاخیر سے پیش کیا ہو اور اکثر ڈاک تو میرے سامنے آکھے پھر میں کہتا ہوں کہ اب اس کو خلاصوں کے لیے فلان جگہ دے دو فلان جگہ دے دو دفتی ڈاک سوفی صدی میں خود دیکھتا ہوں جو ذاتی خطوط ہیں اکثر لوگوں کے ان کے لفافوں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اور پریشوٹی کو بھی تجربہ ہو گئے ان کی تحریروں کا وہ بغیر پھارے اسی طرح لفافیں مجھے دیتا ہے اور فوراں وصول ہوتے ہیں وہ خط چنانچہ جلسے پر جو ڈاک کے ذریعے خط آئے تھے وہ جلسے ایک شروع ہونے سے پہلے میں مجھ تک پہنچ بھی گئے پڑ بھی لیے جن کو تحقید کی ہوئی تھی کہ ہاتھ سے دینا وہ بجائے تھیلیاں اٹھاتے پھرے بانوں کی ملقات کی باری جلسے کے بعد آئی اور آ کے وہ ایک دفتہ چھوڑ گیا میں نے کہا یہ کیا کہ یہ تو ڈاک انہوں نے تحقید کی تھی کہ ہاتھ میں دینا تو میں نے کہا اب تحقیدوں نے آپ کو کیا مجھے تو یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو ضرور اپنے ہاتھ سے ساری کھولوں کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں میرے پاس میں اسے واپس میں ہی بھیجوں گا جس کو جس کے ڈرکیں مارے انہوں نے آپ کو تحقید کی تھی آپ کا بھی وقت ضائع کیا ہے میرا بھی وقت ضائع کیا ہے وہ اتنے اتنے دتھے وہ سارے اور چونکہ مفت آرہی ہوتی ہے اس لیے بے ضرور بھی اس میں بے شمار خط بعضوں نے پندہ پندہ دن کے خطوط کٹھے کر کے اس میں پھرے ہوئے ہوتے ہیں اور توقع ہے کہ میں ساری خود کھولوں اور خود پڑھوں تو یہ چونکہ غلط طریقہ ہے اور خود ان کے مفات کے خلاف ہے اس لیے میں ان کو قیدتوں پریسٹی کو یہ ڈاک اٹھاؤ اور اس کو بقیدہ نارمل طریقے پر اس کو فائلوں میں نگا کے پھر مجھے دو تو یہ ڈاک ملتی تو ہے یعنی مگر ملنے کے بعد بھی دوسرے دن ہی مجھے ملے گی پھر اور تاخیر اتنی ہو جاتی ہے کہ بعض مریض مر چکے ہیں ان کا خطاب آیا ہے کسی نے شادی کے مشورہ مانگا ہے کسی نے بچے کا نام پوچھا ہوا ہے بعض ایسے ہیں جو دستی ہونے کی وجہ سے دو دو مہینے بعدیں ملے ہیں اور اس لیے میں وقت پہ نام بھی نہیں رکھا سکا وقت پہ جواد عزیز نہیں کر سکا آپ کو کس طرح خیال آیا ہے آپ کو کس طرح خیال آیا ہے کہ اس کو بعد کس اٹھائیں آپ یہاں یا کئی دوست دیتے بھی ہیں کہ یہ ہمیں کسی نے کہا تھا ان کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں پھر آگے ایک اور تاخیر ان کے امام صاحب کے پاس ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دینا ہے اور بعد میری عزیزوں کو دیتے ہیں وہ وہاں اوپر ڈیلیور کرواتی ہیں بچیاں ہمارے گھر کی اور جو اوپر ہو اس کا اور بھی برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہیں میرز پہ رکھا گیا اور صفائی کے نوائے نے سمیٹھ کے اس کو ایک طور حدیہ بعد وقت چھ مینے کے بعد میرے نظر پڑی یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ وہ دستی خطائر سے تاقیم تھی کہ اوپر ہی گھر ملنا دفتر میں نہ جائے جو دفتر میں جائیں وہ تو ملتے ہیں رزانہ جو نہیں دفتر آتے ہیں انہوں نے کہی آلوکہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے